موسیقی اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں چکن رشمی کواب بنانے لگی ہوں جو بہت زیادہ مزیدار بننے والے ہیں چکن رشمی کواب کے لئے جو جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں آدھر کلو بونلس چکن لے لیں تھوڑا سا آدھرک لسن لے لیں پور ٹیبل سپون کریم لے لیں ایک پیاس بارک چاپ کر لیں تھوڑا سارا دنیا بارک چاپ کر لیں پانچ چھہری مرچ لے لیں دو ٹیبل سپون بائٹ پیپر لے لیں ون ٹیبل سپون بلیک پیپر لے لیں ون ٹیبل سپون سالٹ لے لیں چلیں آئیں فرینڈز چکن رشمی کواب تیار کرتے ہیں سب سے پہلے چاپر لیں گے پھر اس میں بونلس چکن دالیں گے ہری مرچ پائٹ پیپر بلیک پیپر اور سالٹ دال دیں گے پھر ادھرک لسن دالیں گے پھر اس کے بعد بارک چاپ کیوئی پیاس دالیں گے بارک چاپ کی آوہ دھنیا دالیں گے پھر اس کے بعد کریم میٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح بارک پیسیں گے چکن اور مسالے ہمارے بارک میش ہو چکے ہیں بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے پندہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی پھر اس کے بعد اس کے کواب تیار کر گی یہ دیکھیں فرینڈز میں نے سیکھ لی ہے اب میں ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگا رہی ہوں پھر اس کے بعد تھوڑا سا بیٹر لے لیں ہاتھ میں اس کو آئیسا آئیسا گول کریں پھر اس کے بعد اس کو سیکھ پہ آئیسا آئیسا کواب کی شیپ دیں یہ دیکھیں فرینڈز کواب کی شیو میں آ چکے ہیں اب میں اسے فرائی کروں گی پین میں آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اسے ہلکے ہاتھوں سے سیکھ پہ سے اتاروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں باری باری اسی طرح سارے کواب بنا کے فرائی کرتی رہوں گی فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری مزید اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں ایک طرف سے کواب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو دوسری طرف سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے کواب ریڈی ہو چکے ہیں اب میں ان کو ڈش آؤٹ کروں گی یہ تھی ہماری آج کی ریسپی چکن ریشمی کواب کی جو بہت مزدار بنے ہیں فرینڈز آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کر کے دیکھئے گا نہ میں نے اس میں زیادہ مسالے یوز کیے ہیں اور نہ ہی زیادہ مشکل ہے بہت آسان ریسپی ہے تو فرینڈز میرے چینل دیسی ہمپوٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹس کریں مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ